دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے عذاب کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گے تو دوستوں آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے تو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور کومنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تو چلیے پیارے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں جب جب دنیا میں برائیاں بڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے ذریعے سے انسانوں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے عذاب کا کچھ ایسا ہی واقعہ بتانے والے ہیں دوستوں انسانی تاریخ میں آتا ہے کہ آج سے لگ بھگ دو ہزار سال پہلے اٹلی میں ایک شہر ہوا کرتا تھا جس کا نام پومپئی تھا جس کی بساوٹ دو پہاڑوں کی بیچ ہوا کرتی تھی جو بہت زیادہ مالدار شہر ہوا کرتا تھا اس میں ساری لوگ دولت مند ہوا کرتے تھے بڑی بڑی کشتیوں اور جہازوں کا آنا جانا اس شہر میں ہوا کرتا تھا یعنی کہ یہ شہر بہت خوبصورت اور دولت مند تھا مگر اس شہر کے لوگ اپنی دولت کے نشے میں جنسی طور پر اتنی پاگل ہو چکے تھے برائیاں ان لوگوں میں اتنی عام ہو چکی تھی زینا کا ایسا کوئی بھی طریقہ ان لوگوں نے نہیں چھوڑا تھا جو یہ لوگ نہیں کرتے تھے یعنی کہ شہر کے لوگوں میں زینا اس قدر عام ہو گیا تھا کہ بڑے تو بڑے بچوں کے لیے بھی یہ کام کرنا مشکل نہیں تھا کھلے عام وہ اس غلط کام کو انجام دینے لگے تھے دوستوں شہر کے دکانوں پر ہر وہ سمان کھلے عام ملتا تھا جو وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے مردوں کے لیے عورتوں کا ملنا اور عورتوں کے لیے مردوں کا ملنا اتنا آسان ہو چکا تھا کہ اگر وہ لوگ کہیں جا رہے ہوں تو راستے میں پانچ منٹ یا دس منٹ کے لیے رک جاتے تو ان پانچ دس منٹ میں بھی ان کے لیے زینا کرنا بہت آسان تھا ہر طرف غلط اور برائیوں کے کاموں کا سیلاب آ چکا تھا لیکن اس کے بعد ان کا کیا انجام ہوا سن کر آپ سب کے ہوش اڑ جائیں گے دوستو ایک دن اس شہر میں سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے کوئی زیناکاری میں مشغول تھا تو کوئی اپنے دھوکانوں کے کام میں لگا ہوا تھا تو کوئی بے حیائی کی مجلس میں تھرک رہا تھا یعنی کی ناچ رہا تھا تو کوئی شراب کے پینے اور پلانے کا کام کر رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار آدھی آئی ریت کا ایک زوردار توفان آیا اور اس سیلاب نے اس پورے شہر کو زمین میں دفن کر دیا اور سارے کے سارے نیستوں نابود ہو گئے دوستو ایک دوسری جگہ پر اس بات کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے کہ ایک شخص نے بتایا کہ میں ایک بستی کا رہنے والا ہوں جس کا نام پومپئی تھا ایک دن میں اپنے گھر سے باہر نکلا میں نے اپنے ایک دوست ملاقات کی اور میں اپنے شہر سے باہر نکل لہا تھا پہاڑ پر میں چڑا ہی تھا کہ اچانک میری بستی کے اوپر وہ پہاڑ پھڑ گیا اور اس میں سے اس قدر لاوہ نکل کر میری بستی پر گرا کہ میری بستی پوری ہلاک ہو گئی اس زلزلے نے کسی کو بھاگنے تک کہیں محلت نہ دی اگر ایک شخص نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہوا تھا تو اسے ہاتھ گرانے تک کی محلت نہ ملی جو سوئے ہوئے تھے انہیں جاگنے تک کی محلت نہ ملی دودھ پلاتی ماں اپنے بچوں کو اپنے سے الگ نہ کر سکیں پیارے دوستوں جب اس بات کا پتا سروے کرنے والوں کو چلا تو لوگ اس شہر کی خدائی کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے اس کے بعد جب خدائی کرنے والوں نے اس شہر کی خدائی کی تو تین میٹر کے گہرائی میں اس شہر کے دھاچے ملے اور جب ان دھاچوں پر سائنسی تحقیقات کے گئی تو معلوم ہوا کہ ان کی زیادہ ترغزہ سبزیاں پھل اور اچھے اچھے کھانے پینے کا سامان تھا مطلب کی یہ پورا شہر موج مستی میں ڈوبا ہوا تھا شہر کے سارے لوگ بہت خوبصورت اور اچھے قد کاتھی والے تھے لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کے نظام کے ساتھ بغاوت کی خدرت کے ساتھ کھلوار کیا جب ان لوگوں نے اللہ کے بتائیوے کاموں سے حد کر کام کرنا شروع کر دیا تو پھر ان لوگوں پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا دوستوں ویسا ہی عذاب جیسا اللہ تعالی نے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر بھیجا تھا لوت علیہ السلام کے قوم بے حیائی اور بدکاری میں بے حت آگے بڑھ گئی تھی اور جب لوت علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے بعد بھی یہ لوگ ماننے کو تیار نہ ہوئے تو پھر اللہ تعالی نے ان کی بستی کو آسمان پر اٹھایا اور انہیں الٹا زمین پر پڑک دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی اس بات کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے تو دوستوں کچھ ایسا ہی عذاب اللہ تعالی آج ہمارے اوپر اتارا ہے آج ہمارے عمال بھی بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں جن کے وجہ سے اللہ تعالی نے اپنا عذاب ہم پر اتارا ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں ملتے ہیں ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیں اللہ آپ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے آمین یارب العالمین